کیونکہ میں سچائی کا ساتھ دیا ہے اپنے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے جبری گمشدہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک وفاق ریاست ہے اور وفاق ریاست میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق ضرور ملنے چاہیے اور اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اگر کوئی آپ کو اس طرح کے اوچھے ہتھ گنڈے کر کے روکتا ہے تو میرا خیال میں میں نہ تو کبھی پاس میں پچھلے آٹھ سال میں بہت ساری چیزوں سے گزجئے تو میں نے کبھی پیچھے نہیں دیکھا میں کبھی کوئی مجھے روک نہیں سکا حق بات کہنے سے تو روک تو نہیں سکیں گے لیکن ہاں ایک بات ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روک لیں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے حراسہ کر کے جاب سے نکلوا کے گرفتاریاں کر کے ایف آئی آر کٹوا کے لیکن میرے خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب آپ ہمارے ایک ٹویٹ پہ آپ ہمیں چار چار گھنٹے بٹھا دیتے تھے یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہمارا ایک نعرہ مانے پر آپ ہمیں پانچ پانچ گھنٹے تین تین گھنٹے بٹھا دیتے تھے اور فضول کی حراسائی کرتے تھے فضول کی ٹیلی فون کالز کر کے تنگ کرتے تھے تو یہ وہ وقت نہیں رہا میرے خیال میں ابھی یہ وہ وقت ہے کہ جب سب لوگ بولیں گے جب سب لوگ حق بات کہیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف بولنا بہت ضروری ہے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر نے جو کیا اس کے میں قانونی طور پر دیکھوں گی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور آگے کہاں تک جا سکتے ہیں لیکن باقی بھی اگر یہ حراسائی یہ حراسمنٹ باقی جاری رہی تو پچھلے بہت سارے سالوں میں ہم نے یہ بہت ساری چیزیں برداشت کی ہم رکے تو نہیں لیکن ہم نے برداشت کی آگے جا کر میرا خیال ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے برو دیکھو موسیقی